بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیو میں بہت اچھا ایک پروگرام لے کے آہاں آل پاکستان ٹاپ ٹین گولی کتا کیا بات ہے بلیو دل خوش ہوئے گا میرے نال رہنہ گنڈی جوڑ آل ورلڈ گنڈی جوڑ گلے کرنیسی کے جڑا بھی مالک اپنا بہت اچھا شوق شکار رکھ کے بیٹھا ہے نا اوہ دی اے ہی کوشش ہے کہ میرا کسے نالے مالک نہ کسے نالے کتے دے نال کتا مقابلہ کرے اے ہونا چاہیے تھا مزہ آگیا اللہ خیر بیڑے پار بلیو آل پاکستان ٹاپ ٹین کیا بات ہے تو تیدہ نا فرنگی اوزد مالک رانہ اسماعیل رانہ آصف فرانہ شمید پکاکھو تیسیل گجر خان حال مکیم یوکی انگلینڈ مرہوم خاجہ زہد بائی جان اللہ دلاؤ نظاکار جننچ بنائے جی بلیو کنگ فرنگی کیا بات ہے رانہ اسماعیل باہیدہ تلق سمندرینا سینئر میمبر آل پاکستان پاک آوان گروپ صدر ملک آشک پاہی جان بانی گروپ نیا ساجد رائی سرپرستیالہ فرانہ شمید سینئر سرپرستیالہ چودری شکیل آمند آف راکہ میرا کیا بات ہے جی سینئر میمبر چودری شہزاد وڑیچ آف سمندری فاتر علی وڑیچ کیا بات ہے جی ترانہ آرف چھوٹا بھائی حال مکیب اٹلی انہ دا ذاتی کتا کتے دا نا فرنگی کینگ فرنگی آل پاکستان ٹاپ ٹین جانور بیلیو ہائٹ فرنگی دی باتی پلس کیا بات ہے میرا دل خوش ہو دا جڑے دیلی دے کون بھی جانور ہے نا باتی پلس مزائی شوق شکار دا پھر بڑھ دا ہے کہ جانور باتی پلس ہوئے اچھی باڈی ہوئے پھر ہی گروپ نیوچ مزاد ہے فرنگی دی عمر تین سال ڈلیو ایس ٹیم حال موقع ہے دو میچ فرنگی نے لڑے تیسرا میچ گنڈ ہی ہوگے لڑن واسطے تیار جد میں تو انہوں گنڈ ہی جوڑ دی تفصیل نہیں آگا تھوڑا دل خوش ہو جائے گا ہر میچ ایک جوڑ ایسا ہوندہ ہے جڑا میچ نو چودہ چند لازندہ شکاریاں واسطے شاید کی نا واسطے اے او جوڑ گنڈ ہیا بیلیو میرے نال رہنا میں تو انہوں ساری تفصیل دسانگا بیلیو کینگ فرنگیدیاں تیرہ تپڑیاں ایسے جانورانہ رانے اسمایل بھائی نے کرائیاں جڑے ایک ایک دو دو میچ جتی ہوئی سی یعنی بڑا سیاڑی گال ہے کہ پکیاں کتیاں تپڑیاں کراؤں کچیاں نہ کراؤں کچیاں فاول کردے کچیاں دند کردے کچیاں کور دے ایسے جانورانہ اپنے بہت اچھے جڑی تفاٹے جانور ہے انہ دیاں تپڑیاں مت کراؤں نہ مڑا دیکھ کے کراؤں مڑا بھی ہوئے درمیانہ ہوئے یا تکڑا ہوئے کتا پکا لڑ دا ہوئے پھر ہی چاہ ساندھی ہے رانہ اسمایل بھائی کینگ فرنگید مالک انہ نے گیارہ تپڑیاں کرائیاں پکیاں کتیاں پھر ریزلٹ تو اٹھے سامنے ہیں کہ ایس ٹیم آل پاکستان چینپین فرنگی کیا بات ہے پہلا میچ علاقہ شہوپورا آل پاکستان پاگ نواب گروپ راجہ گل باز بھائی بہمو کابلا پاگ لاجپال گروپ آف آویلی لکھا میان نئی مالک وجیدے گا وٹو میان دولہ وٹو ستادے محترم دولہ وٹو گروپ دی ترفو لڑیا سی جی کینگ فرنگی تین ناک مینٹا جی کینگ فرنگی آل پاکستان چینپین بڑ گیا سی بھیلی ہو دوسرا میچ اٹھارہ جنوری پینٹ گوجرہ با مقابلا آل پاکستان پاگ گوجر گروپ مونہ دا کتا ڈاؤن فرنگی نے بہت اچھا مقابلا کیتا کیا بات ہے چاہ سا گئی ملیوں میں ایک انٹرویو چھا رنے اسماعیل نوں سوال کیتا کہ تو اٹھا کوئی مخالف پسندی دا جانور جیڑے کوئی گروپ دا ہوئے ہو دسوں نا نے کہا جی گلے ہیں وہ دوں فرنگی تے سردار فواد علی گجرسا والا ڈاؤن گانڈی سکے رنے اسماعیل نے بڑی اچھی گل کی تھی کہ جی اگر کس مخالف جانور دا شادی پہنچ رہے ہوتا سب تو اچھا ڈاؤن ہی ہے جیدنا ساڑھا فرنگی گانڈی ہے کہنا دا مطلب ہے کہ سیانا شکاری ہونا بہت ضروری ہے اگلے دے جانور نوں چنگا کہنا بڑی اچھی گل ہے کسے دے جانور نوں بھی مڑا نہ کبھو مزا آگیا جی ہو رانا اسماعیل پائی جان کنگ فرنگی دے مالک اے سی دو میچ بلیون تیسرا میچ آگیا آل پاکستان ورلڈ کپ میچ آگیا کنگ فرنگی با مقابلہ سموکی پومی جڑا چلا گیا سردار کیسر بھائی کو کالے نمبردار کو اسدہ بچا سموکی اسدہ مالک سردار سلطان محمود جوسن آفر ایم جارخان ملیون یکم دسمبر دوزار چوبی ورلڈ کپ میچ دا گانڈی جوڑ آل پاکستان چیمپین کنگ فرنگی با مقابلہ سموکی پاک آوان گروپ با مقابلہ پاک شہین گروپ کیا بہت ہے یہ میٹنگ ہوئی پتوں کی بہت اچھے ہوتل چھے ملک آشک بھائی نے انتظام کی تحصیح رانے جازمت تحصیل دار ویڈ کیانی اور پوری ٹیم نو بڑا اچھا ویلکم کیتا بڑا خوبصورت ویلکم کیتا ملک آشک بھائی نے میاں ساجد بھائی نے پوری پاک آوان ٹیم نے اُتھے جدو جوڑ گانڈی ہونڈ لگے تھے پاک شہین آلیا نے کہا جی حالے ساڑھی سموکی دی صلاح نہیں ہے لیکن سردار سلطان محمود جوسن سینئر میمبر پاک شہین گروپ جو دو دینہ رابطہ کیتا ہوں نے کہا جی بلکل میں سموکی فرنگینہ گانڈی کرنا چانہ مزہ آگیا جی چاس آگئی پاکستان دا ٹاپ ٹین گانڈی جوڑ یکم دسمبر میں لیو لیلو ٹکٹا انتظار دیاں گڑیاں ختم میں آگے کیا نا ایک کیسا جوڑ ہوندہ جڑا میچ نو چک دیندہ پاکستان دی تاریخ دا کے بہت بڑا میچ چھے جوڑ گانڈی لیکن ٹاپ ٹین کینگ فرنگی با مقابلہ سموکی بیلیاں نو بہت اچھا میچ دیکھن نو ملے گا آو بیلیو اس میچ تے چلیے بیلیو بہت سارے لوگاں نے پاکستان اور بارلے ملخان تو میں نو کالا کی تیاں کہ شاہ جی فرنگی کتے لڑ رہا دیکھو نا اچھے جانور دی مقابلے دی ڈیٹ پوری دنیا جو لوگ پوچھ دے میں دسریاں کے جناب فرنگی با مقابلہ سموکی یکم دسمبر نو میچ ہوئے گا دی فرنگی جدو مقابلہ کردہ ہے نا سرپے تا آکے تا پچھلیاں پٹھاتے جاندہ لوگ بیلیو ایک کوالٹی ہے کینگ فرنگی دی کیا بات ہے کینگ فرنگی دے مالک رانہ اسمایل فرانہ اشمی رانہ عرف سونے ویر بڑے ہوس لے آڑے جنٹل مین گوڈ مین کینگ فرنگی تین سال عمر جدو مقابلہ کرے گا تقریبا ساڑھے تین سال ہو جائے گی کینگ فرنگی کار کتی سوائی جی رانہ اسمایل بھائی جاندے کیا بات ہے بیلیو ایدھی بلڑ لیاں دسانگا بڑا دل خوش ہو جائے گا استادہ نے جڑے کتے ہوں دے نا استادہ نے انہاں تو کتی کراس کراؤں استادہ نے چوڑ ہوں دے جس طرح ملک اجاز ٹھوکر میاں دولا بٹو خان عبدال کے یوم خان میں ناو لینے شروع کریں گا تب پروگرم لمبا ہو جائے گا اللہ خیر کرے بلیو بڑا دل کر کے کتا گانڈی کرنا ملتا ہے آئی سمجھ بڑا دل کر کے کراڑنے اسمایل نے فرانہ شمی بھائی نے اور ملک آشک وار نے اے جوڑ گانڈی کیتا مزا آئے گا آؤ تسی فرنگی دی ویڈیو دیکھو پھر میں تو آنوں کینگ فرنگی دی بلڑ لیاں دسانگا مزا آئی شروع ملتا ؟ مرد اور.... موسیقی 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 پندرہ وی سال پہلے ایک بہت اچھا جانور اس دے مالک سی اجاز تیجے کا بٹو تیجے کیا لے دا بچہ اوک راس کرائی سی دانا اسماعیل نے تے جمعہ فرنگی باپ سائٹ جنبی علی تیجے کیا لے دا پوترا کالے ڈبے دا کیا بات ہے بڑا نسلی سی مان سائٹ رہنجار خان رہنجار خان ایک کتہ بہت اچھا بہت اچھا اوڈی بچی سی اس تے پیر نئیم شاہلہ کراس ہویا کہ کتی جمعی سی فرنگی دی مان ذاتی کتی سی رانا اسماعیل بھائی دی خاجہ زاہد مرہوم بھائی دی کیا بات ہے بلیو شوق شکار لی بڑے پاپڑ ویلنے پہندے بڑیاں اچھیاں کوششاں کرنیاں پہندیاں ہیں تاکہ چنگی بلانڈ لین بڑا خیال کریا کرو جدو تسی کتی کراس کران دے ہو رانا اسماعیل بھائی نے نمی کیتا سوال جدو انٹروو کیتا رانا اسماعیل بھائی جان بلانڈ لین نسل تا پاور انہوں نے کہا جی سابتو پہلے بلانڈ لین پھر طاقت جدو تسی تاکت پر لاؤ تا پھر اچھی پریکٹس کرو پھر اوڑا ہی کوئی نہیں اللہ خیال بڑے پار بڑے پھر اوڑا خیال کرو سوال جدو لوکا پھر اوڑا خیال کرو کام بیسٹ آف لگ بیسٹ آف لگ